میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے چاہ رہا ہوں اس حدیث مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن جب تک اللہ اپنے بندوں سے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھنے ہی لے گا تب تک بندہ اپنے جگہ سے قدم ہلا نہیں سکتا مجال ہی نہیں کہ وہ وہاں سے ہل سکے اچھا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو انسانوں کو بھیجا ہے کیا مقصد ہے اس کے بھیجنے کا کیا مطلب ہے بھیجنے کا بس یہی مطلب ہے کہ میرا بندہ دنیا کے اندر جا کر اپنی اخرگی زندگی کو بنا لے اللہ کی بندگی کر کے اللہ کی فرما برداری کر کے اور کامیامی والی زندگی ہے اس کی طرف وہ پوچھ کر جائے دنیا کا ایک نظام ہے ایک رول ہے کہ جو بھی چیز ہے جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ رہنے کے لیے نہیں آیا وہ جانے کے لیے آیا ہے ایک دن یہ دنیا ٹوٹ فوٹ کر ختم ہو جائے گی فنا ہو جائے گی پھر حشر کا میدان قائم ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کا میزان عدل قائم ہوگا پھر سوال جواب ہوگا تو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں لا تزول قد مبنی آدم یوم القیامة حتی يسأل عن خمسد عن عمره فیما افناہو وعن شبابه فیما ابلاؤو وعن ماله من این اکتسبہو فیما انفقہو وماذا عمل فیما علمہ سب سے پہلے جو بندے سے سوال کیا جائے گا زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہا جائے گا کہ ہم نے جو تمہیں زندگی دی ہے اپنی زندگی تم نے کہاں گزاری اپنی زندگی میں تم نے کیا کیا تم نے اللہ کی نافرمانی کی آیا اللہ کی عبادت کی جوانی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے جوانی کے اندر کیا کیا آیا تم نے اللہ کی ناراضگی ولا عمل کیا یا پھر اللہ کو خوش کرنے ولا عمل کیا ظاہر سی بات ہے کہ انسان جوانی کے عالم میں بہت تندرست ہوتا ہے جسم کا ہر آعزہ صحیح ہوتا ہے بندہ جب جوانی میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے ان کے جسم کے تمام آعزہ صحیح ہے لیکن پھر بھی یہ میرے در پہ پہنچ رہا ہے مجھ سے معافی مانگتا ہے میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے انہیں کس چیز کی ضرورت ہے انہیں کس چیز کی ضرورت ہے انہیں کس چیز کا غرض ہے فرشتے کہتا ہے کہ اے اللہ یہ آپ سے معافی مانگتا ہے انہیں معاف کر دیجئے ان کی زندگی کو سمار دیجئے پھر تیسرا سوال جو ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا کیونکہ آج کل کا جو محول ہے بندہ بہت سارے ایسے راستے کو اختیار کر لیتا ہے جو حرام والا ہوتا ہے بس حرام والا مال کمانے کی فکر میں لگ جاتا ہے میرے بھائیو یہ بھی ہماری زندگی کے لیے وہ بالے جان ہے ہم کمات ہو رہے ہیں اپنے بال بچوں کو تو پیٹ بھر رہے ہیں لیکن جب ہم آخرت میں پوچھیں گے تو ان بال بچوں سے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا ہم سے پوچھا جائے گا مال کے بارے میں کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اگر ہم نے حلال طریقے سے کمایا ہوگا تو پھر ہمارا جو انجام ہوگا وہ ہمارے سامنے ہے پھر پوچھا جائے گا چوتھا جو سوال ہوگا کہ تم نے مال کا خرچ کیا یہ بھی بہت ہی امپوٹنٹ چیز ہے بندہ مال دو کما لیتا ہے حلال طریقے سے لیکن جب خرچ کرنے کی بارے آتی ہے تو بندہ حرام کام میں مالوں کو استعمال کرنے لگتے ہیں اسے بھی ہمیں بچنا چاہیے پھر جو سب سے آخری سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم نے جتنا سیکھا اس پر عمل کیا یا نہیں اگر تم نے عمل کیا تو صحیح ہے اگر تم نے عمل نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے دوستو یہ چند بات ہے آپ کے سامنے تھی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنائے اور یہ جو آخرت میں پانچ سوال ہونے والے ہیں اور یہ یقینا ہونے والے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر جب اسٹوڈنٹ امتحان حال میں بیٹھتا ہے تو انہیں سوال کا پتا نہیں ہوتا کہ کون سا سوال آنے والا ہے اگر انہیں پتا ہو جائے تو وہ پہلے سے ہی تیاری کرنے لگیں گے لیکن ہمیں یہاں تو پتا ہے کہ اللہ کا کون سا سوال ہونے والا ہے اور ہم اس بات کی تیاری میں لگ جائیں کہ اللہ کا جو ہم سے سوال ہونے والا ہے اس کی جواب کی تیاری میں لگ جائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے